موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کچن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ سبحانت اللہ آپ سب کو اپنے اجزومار میں رکھیں آمین سمامی اور آج ایک حدیث پاک شیئر کروں گی وہ اس طرح سے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ستر سال تک نیک کام کرتا رہتا ہے لیکن مرتے وقت اپنے مال کے ایک سلسلے میں غلط وسیعت کر کے برے آمال پر اپنا خاتمہ کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے اسی طرح ایک دوسرا آدمی ستر سال تک برے آمال کرتا ہے لیکن مرتے وقت اپنی وسیعت میں عدل و انصاف کی رویش اختیار کرتا ہے اور اسی طرح اس کا خاتمہ نیک آمال پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کا اور ہم سب کا خاتمہ نیک آمال پر کرے آمین سمامین آج میں آپ سب کے ساتھ گرم مسالے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ میں آپ کے سامنے تیار کروں گی یہ ماشاءاللہ گھر میں اتنا اچھا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کی خوشبو بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ساف سترا بھی ہوتا ہے یہ خانوں میں ذائقہ بھی دے گا آپ کو چلے اس کی تیاری کرتے ہیں اور یہ میں نے پچاس گرام سابت زیرہ لیا ہے جس کو میرے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے آپ بھی اس کو اچھی طرح سے ساف سترا کر لیں اور سکسٹی گرام میں نے سوکا دنیا لیا ہے اس کو بھی ساف سترا کر لیا ہے اور کالی میرچ ہے سابت یہ بھی سکسٹی گرام ہے اور یہ سوکا دنیا یہ بھی سابت لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس تقریباً پانچ دارچینی کے ٹکرے ہیں اور ایک ٹیبل سپون لونگے ہیں دو بادیان کے پھول ہیں اور چھے میں نے بڑی لائچی لیئے ہیں اور چھے چھوٹی لائچی آپ اس میں جیفل جواتری بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کوئی اتنے جیفل جواتری آپ نہیں مل رہی میں نے کافی سٹوڑ سے اس کو دونڈائل مجھے نہیں ملی تقریباً ایک ڈیر سال ہو گیا یہ اب یہاں پہ نہیں مل رہی تو میں نے بادیان کے دو پھول لیئے ہیں اس سے بھی بڑی اچھی مشبو آ جاتی ہے اور یہ دارچینی کے ٹکڑے ہم اپنے گرائنڈر میں اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیتے ہیں اور دارچینی کو میں نے دردرہ سا مامدتے سے کوٹ لیا ہے اب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں سب کو ایک ساتھ ہم کٹھائی ڈال دیں گے سارے مسالے ایک ساتھ ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا یہ چند منٹوں میں ریڈی ہو چکا ہے اور اتنا ساف ستھرا آپ یہ اسی طرح سے میرے طریقے سے بنایے گا اور اپنے کھانے کو ذائقے دار بنائیں پوشبودار بنائیں اور اسی طرح اس کو ائر ٹائٹ باکس میں ڈال لیجئے گا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گھر کے مسالے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی